سات نومبر دو ہزار چوویس کو اس کمپنی کا لاسٹ جوائننگ ڈیٹ ہونے والا ہے اور یہاں پہ ایک ٹینتھ پاس اور ٹویلتھ پاس کینڈی دیٹ کا ارننگز جو ہونے والا یعنی کی ٹینتھ ٹویلتھ پاس کا ٹوٹل سیلڈی انکلیوڈنگ اوور ٹائم یہاں پہ کتنا ہوگا ٹوئنٹی فائیب تھاؤزین روپیز آئی ٹی آئی کا جو یہاں پہ سیلڈی ہے وہ ستائیس ہزار روپے سے لے کر اکتیس ہزار روپے تک ہے اور ڈپلوما کا جو سیلڈی ہے اٹھائیس ہزار روپے سے لے کر کے باتیس ہزار پانچ سو روپے تک ہے اس کے بعد میں بیٹیک کا جو سیلڈی ہے یہاں پہ جو سیلڈی ہے انتیس ہزار سے لے کر کے چونتیس ہزار روپے تک ہے ابھی تک کا سب سے بہترین کمپنی میں اوپننگز ہے اور اس کا لاسٹ جوائننگ گیٹ سات نومبر دوہزار چوبیس سیوے نومبر 2024 ہے تو یہاں پہ اس چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیجئے دیکھئے یہ جوائننگ کا بہت ہی سیمپل پراسیس ہے کوئی بھی رجسٹریشن چارج نہیں کوئی بھی فیس نہیں کمپنی میں سیدھا وزیت کرنا ہے اور کمپنی میں جوائننگ پراسیس ہوگا کانٹیکٹ انفرمیشن جوائننگ کا کیا پراسیس رہے گا اے ٹوزے ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ میں سیئر کریں گے دیپا والی ختم ہو چکا ہے اب ایکسکیوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا لاسٹ ڈیٹ ہی سات نومبر کو نردھارت کیا گیا ہے بہت سائے لوگ کہیں گے کہ آٹھ نومبر کو چھٹ پوزا ہے چھٹ پوزا کے بعد آئیں گے تو کیا میرا جوائننگ نہیں ہوگا تو میں اس کو پہلے ہی کلیرنس کر دیتا ہوں کی آگے سے میرے کوئی انفرمیسن آئے کہ اس کا لاسٹ ڈیٹ سیوے نومبر کو ہی رکھنا ہے تو میں اپنے طرف سے ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا اور نہیں بھرہ سکتا ہوں سو یہاں پہ ارننگ کے چانسز بہت بہترین ہیں اوپرچونیٹیز بڑھیا ہے مطلب کہ یہاں پہ سیلری بہت ہائی لیبل کا ہے ایبری ایئر پرموشن ہے ہر سال آپ کو پرموشنز ملتا ہے یہاں پہ گروت ملتا ہے پوسٹ میں انکریزمنٹ ملتا ہے سیلری میں انکریزمنٹ ملتا ہے ایون بہت سارے ایسی میزر فیسٹیز ملتی ہے کینٹین بس یہ ساری صبح دائیں ملتی ہے رہنے کی ویوستہ بھی کڑا دی جاتی ہے سو میں آپ سے ہمبلی ویسٹ کرتا ہوں کہ جو انفرمیسن میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اسے اچھے طریقے سے آپ کولک کیجئے کیونکہ دیکھئے آپ لوگ کو ایک ریال جوب چاہیے باقی کا سوسل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ دیکھتے ہوں گے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ کے ساتھ میں دھوکہ دری کیا جاتا ہے ایس کیا جاتا ہے لیکن یہ جو پروجیکٹ ہینڈل کر رہے ہیں ساداب سر اور مہتاب سر دونوں کر رہے ہیں سویل ڈسکرپسن میں کونٹیکٹ انفرمیسن ہے آپ لوگ کو سوسل میڈیا پہ بہت سارے کونٹیکٹ نبر ملتے ہوں گے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کونٹیکٹ نبر پہ کال لگاتے ہو ایک بار میں کال نہیں لگتا دو بار میں کال نہیں لگتا ہاں میں بھی کال کر کے آپ تنگ آ جاتے ہو پھر بھی کال آپ کا نہیں اٹھایا جاتا وارسٹ اپ پہ ریسپانس نہیں ملتا لیکن یہاں پہ آپ ٹرائی کرو آپ کا دو بار چار بار کال کرو ڈیفینیٹلی سے آپ کا کال لگے گا کیونکہ بیزی رہتا ہے تو بیزی کال بتائے گا تو تین چار پانچ بار کال کرنا پھر آپ کا ڈیفینیٹلی سے کال بیک بھی کیا جائے گا اگر چار پانچ بار کال کرو گے تو کال بیک بھی کیا جاتا ہے سو بہت ایزی پراسیس ہوتا ہے سیمپل پراسیس ہوتا ہے جوائننگ کیسے ہوگا کیا کام ملے گا کتنی سیلڈی کیا فیسلیٹیز کیا اس کا لیمیٹیشن اے ٹو زیڈ پورا ٹیٹیلز میں بتانے والا ہوں پھر سے آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کہ سات نومبر دوہزار چوویس کو اس کا لاشٹ جوائننگ ڈیٹ ہے اس کے اندر میں جو بھی آئے گا کوئی تین تاریخ کو پہنچ رہا ہے کوئی چار کو کوئی پانچ کو کوئی چھے کو کوئی ساتھ کو تو سات تاریخ تک جیت میں بھی سارے لوگ آئیں گے سب کا جوائننگ پراسیس کامپلیٹیٹ ہو جائے گا سو آئیے اس کے بارے میں وشتار پروک بتاتے ہیں کمپنی کے بارے میں لیکن جو سٹر ڈے اور سنڈے کو پہنچیں گے ان کو تھوڑا سا پیسے انس رکھ کے چلنا ہوگا سو یہاں پہ دیکھئے یہ کمپنی ہے یہ فری جوب ہے شروع میں ہی آئی لائٹڈ ہے فری جوب نو چارجز نو فیسز سو یہ کمپنی جو ہے اے ایل ایف انجینیرنگ پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی ہے تو یہ اے ایل ایف انجینیرنگ پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی میں کام ہونے والا ہے جب آپ کسی بھی ریکروٹر جو کانٹیک نمبر ڈسکریپسن میں ہے کال کرتے ہیں یا پھر واتس اپ پر میسجز کرتے ہیں تو یہاں پہ ساف ساف کلیرینز کی طور پر بولنا ہے کہ ہم اے ایل ایف انجینیرنگ پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی میں کام کے لیے میسجز کر رہے ہیں سو یہاں پہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جتنے بھی سارے آٹوموبیل سیکٹر ہوتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ایجوکیشن کے حساب سے پوشٹ ملتا ہے ایجوکیشن کے حساب سے کام ملتا ہے سیلڈیز بھی ملتی ہے تو یہ بہترین ہے سو ورک پروفائل ہے اس میں مسین آپریٹنگ کا ہے پروڈکشن ہے کوالیٹی ہے سب مکس کام کرنا ہوگا اب یہاں پہ ایکسکیوز نہیں کرنا کہ میرا ایٹی آئی ہے میرا ڈپلوما ہے میرا بیٹیک ہے میں اپنے حساب سے کام کروں گا تو یہاں پہ آپ کمپنی کے ایچ آر اور سوپروائزر نہیں ہیں آپ کو یہاں پہ جس پروفائل کے لیے میچنگ ہوتا ہے اسی پروفائل کے لیے آپ کو یہاں پہ کام ملے گا بیسیکلی اپنے طرف سے یہ اوپینین کرنا یہ سب کچھ کرنا یہ صحیح ساید سے نہیں ہوتا یہاں پہ دیوٹی جو ہے آٹھ گھنٹے کی ہے اور چھبیس دن کی ہے لیکن چار گھنٹے کا ابھی کنٹینیو اوپر ٹائم چل لہا ہے یہ پروڈکشن ابھی بہت اچھا ہے اس کمپنی کا میں بھی جتنے بھی سارے لوگ آنا چاہتے ہیں most welcome ہے آپ لوگ آ کے جوائن کر سکتے ہیں right now یہاں پہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور مہینے میں چھبیس دن کا کام ہے اوپر ٹائم چار گھنٹے پرڈے ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آٹھ گھنٹے کی بھی ڈیوٹی کر سکتے ہیں آٹھ گھنٹے کا بھی بہت ہی اچھا بہترین پیمنٹ ہے اس کمپنی میں سو یہاں پہ دیکھئے آٹھ گھنٹے پرڈے اگر آپ کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آٹھ گھنٹے بھی کر سکتے ہیں روٹیسنل شیفٹ ہے ڈے نائٹ یہاں پہ مکس ہونے والا ہے مطلب دن کی بھی ڈیوٹی ہے رات کی بھی ڈیوٹی ہے یہاں پہ ہائیڈنگ ہے یہاں پہ ورلی فور میل کینڈیڈیٹ کا نیڈ کیا گیا ہے فیمیلز کو یہاں پہ ہائیڈنگز نہیں کیے جائیں گے ایجوکیشنز میں ہے ٹینتھ ہے ٹویلتھ ہے ڈیپلومہ ہے ڈیپلومہ ہے بی ای ہے یہ سب کا ہائیڈنگز یہاں پہ ہونے والا ہے ایج اٹھارہ سے پینتیس سال ہے مینیمم ایٹین ہے میکسیمم پونے مہاراستر میں یہ جاب سے سو سیم ڈی جوائننگ پراسیزر ہونے والا ان فیکٹ اگر کوئی بیہار جھارکھنڈ اور اتر پردیس سے آتا ہے تو اس کو پونے مہاراستر کا ٹیکٹ نکالنا ہے اور ڈیریک کانٹیکٹ انفارمیشن پہ جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ٹیکٹ کانٹ فارم ملے گا اس فارم کو فیل اپ کر دوگے تو آپ کو وہاں کے مینجمنٹ کا کانٹیکٹ انفارمیشن مل جاتا ہے سو یہاں پہ سیلڈی ہے ٹین ٹویل کا بیسک ہے آٹھ گھنٹے چھبیس دن کا سولہ ہزار پلس نو ہزار روپے اوٹی اماؤنٹ چار گھنٹے کا آئی ٹی آئی فیٹر کا اٹھارہ ہزار سے بائیس ہزار پانس سو آٹھ گھنٹے چھبیس دن کا پلس نو ہزار روپے کا اوٹی اماؤنٹ ہے ڈپلومہ میکنیکل کا ہے انیس ہزار سے تیس ہزار پانس سو آٹھ گھنٹے چھبیس دن کا پلس یہاں پہ اوٹی اماؤنٹ ہے نائن تھاؤزن روپیز تک بی ای اور بی ٹی کھا یہاں پہ سیلڈی ہے یہاں پہ پیس ہزار سے پچیس ہزار آٹھ گھنٹے چھبیس دن کا پلس اوٹی اماؤنٹ نو ہزار کا ہے اوور ٹائم ریٹ سب کو ایک سامان ملے گا اس کمپنی میں اور ابھی کاؤنپل سری چار گھنٹے کا مل رہا ہے اوور ٹائم پچاسی روپے پرتی گھنٹا ہے ایٹی فائی روپیز پر آور سے اور چار گھنٹے کو کالکولیشن کرتے ہو تو تیری ہنڈیڈ فورٹی روپیز یعنی کی تین سو چارلیس روپے روزانہ اوٹی سے صرف بنتا ہے اور اس کو کالکولیشن کرو گے چھبیس دن سے اٹھاسی سو چارلیس روپے بنتے مطلب مہج ایک سو ساٹھ روپے کم بنتا ہے نو ہزار روپے کے اماؤنٹ میں اوکی سو یہاں پہ سیلی تو اس میں بہت ہے لیکن اس میں فریسر کینڈی ڈیٹ نہیں چلیں گے جو ایکس پریئنس ہے تھوڑا بہت بھی ہوگا چھے مہینے کا وہی چلے گا یہاں پہ کم سے کم پارس پرزے کے نام جانتے ہو یہ نہیں کچھ بھی نہیں جان رہے اور کمپنی میں چلے گے تو ایسے لوگ یہاں اس بی آئی 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 سی آئی کوٹک مہیندرہ بھائیں یہ سب ہوگا تو جلدی پیمنٹ آئے گا اب جو گراجویشن کیے ہیں ڈیپلوما کیے ہیں اور بیٹک کیے ہیں ان کا پاس آؤٹ یر دو ہزار بیس کے باد ہونا چاہیے تو جو ڈیپلوما ہے گراجویشن سے بیٹک ہے اس کا پاس آؤٹ یر دو ہزار بیس کے باد کا ہی ہونا چاہیے اور لائٹ یہاں پہ آریزنل مارک سیٹ آپ کا یہاں پہ ویڈیفیکیشن کے لیے چیک ہوتا ہے اگر آپ آریزنل نہیں لاتے ہیں تو یہاں پہ اس کا سکیننگ کوپی رکھنا یاد رکھئے سکیننگ کوپی آپ کے فائل فولڈر میں یا پھر کہیں پر بھی رکھ لینا ہے پی ایس 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 بہت 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 دن ہے چونتیس ہزار روپے تک انڈیا میں کمانے ایس 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 جتنا پیمینت ہو جاتا ہے اب یہاں پہ جو کمپنی میں کینٹین ہے ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے چائے ملتا ہے بہت نورمل چائے کے ساتھ سناکس ملتا ہے بہت بہت کاؤنٹ ہوتے ہیں روم میں چار لوگ رہتے ہیں جس میں ایک لڑکے کا کرایا آتا ہے دو ہزار روپے پہلے مہینہ دوسرے مہینے سے دار ہے تو آپ اس کے روم پہ رہ سکتے ہو کوئی پیسہ کسی کو نہیں دینا اگر آپ لوگ نورملی نئے ہو پہلی دفعہ جا رہے تو وہاں پہ آپ کوئی نہیں ہے وہاں پہ آپ کا تسلیم سر ہے دکھت والی بات بلکل بھی نہیں ہے سو پرابلم 1% کا بھی نہیں ہوگا کوئی بھی دکھت اور پریشانی نہیں ہوگی روم کے مانیزمن کو لے کر روم یہاں پہ 2,000 روپیز پر منت روم کا پہلی مہینے لگتا ہے سیکنڈ مہینے سے 15 روپے رینٹیڈ اماؤنٹ آپ کا آئے گا رائیت ناؤ یہ پیسہ روم کا اور ایک ٹائم کھانے کا پیسہ آپ کو لے کے جانا ہے کھانا آپ کو خود سے منیزمن کرنا لیکن روم کا مینیزمن جب کرائے جائے گا تو excuse نہیں کر دا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ لگا دو تو ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا یہاں پہ contact number ساداب سر اور مہتاب سر کا جو کی ڈیس کرپسن میں دے دیا ہوں آپ لوگ call کرنے کا سمیح صبح 10